حسبی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ دنیا کے ہر خطے میں پیغمبر آئے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا تمام پیغمبروں کی سنت ہے یہ داڑی کبھی کسی نے شیب نہیں کرائی ہے لیکن آج کا مسلمان شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں اگر ہم داڑی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو فرقہ پرس اور دشت گرد ہے تو پھر جب تیرا ایمان ایسے ہی ہے کہ ان کی باتوں سے تجھے اپنی بیستی محسوس ہو رہی ہے تو جناب آپ کے کلمہ پڑھنے سے بھی وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے کل کلمہ بھی چھوڑ دیجئے ایک شخص سے میری ایک دفعہ بات ہوئی بڑا بڑا لکھا آدمی کہتا ہے مولانا صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ داڑی جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے میں نے کہا جی نہیں ہوتی کہتا ہے پھر جب بعد میں آئی ہے اس کو اتار دیا تو کون سا مسئلہ ہے اگر یہ لازم تھی تو یہ شروع میں ہونی چاہیے تھی اللہ نے جب شروع میں نہیں رکھی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا چلو اس میں بھی ٹھہر جاتے ہیں مجھے آپ یہ بتا دیجئے آپ نے اس لیے داڑی کو اٹھا کے گٹر کی نالی میں پھینک دیا کہ میں پیدا ہوا تو یہ نہیں تھی یہ تو بعد میں نکلی ہے تو جناب کے موں میں جو بتیس داندھ ہیں یہ بھی پہلے کوئی نہیں تھے لہٰذا ان کو بھی نکال کے گٹر کی نالی میں پھینک دو کہ یہ تو بعد میں نکلی ہے میں کیوں موں میں رکھوں یہ کیا ہے اللہ کہتا ہے جو اپنی مرضی کی بات ہے اس کو تم نے لے لیا اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا یہ کونسے اسلام ہے صحابہ اکرام پورے اسلام میں آئے میرے نبی نے ایسا حکم دیا جو ان کو قابل قبول تھا انہوں نے دیر نہیں لگائی ایسا حکم دیا جو قابل قبول نہیں تھا اس میں بھی قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی کوئی ایک مثال آپ میرے سامنے رکھ دیں میں اپنی غلطی کو تسلیم کر جاؤں گا اس لیے داڑی نہ رکھنا گناہ ہے لیکن آگے کہنا یہ ہے کوئی نہیں یہ ایک کفر کی چیز ہے جس میں خطرہ ہے کہ یہ شخص کافر ہو کر مر جائے گا اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اس کا نکاح کا مسئلہ بھی اور جنازے کے مسئلہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرمائے